بے فضیلتِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے برکتِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ چودہ در صدقہ ذکرِ پاک قبول فرما بانیان دی سی و محنت خرچ خرجات لنگر نظر نیاز سخی حسین بادشاہ دی بہرگاہش قبول فرما جو سوا وصول ہوئے حاضرینِ مجلس معاونینِ مجلس بانیانِ مجلس دے جتنے مرہوم ان بچے بچیاں زن و مرد اللہ انہ دے نامِ آمالِچ درج فرما زندگی دے صغیرہ و قبیرہ گناہ مواف فرما سایہِ لِوَا الْحَمْدِ نصیب فرما بروز میں سرشفاعتِ قائم نصیب فرما اللہ اس مشکل دورچ ہر شریف دی عزت محفوظ فرما جتھے جتھے بادشاہ حسین دا ذکر جاری و ساریے مالک نجائن دی خود محافظت فرما علماءِ حق کا دی زندگی دراز فرما میری قوم دے جوانانو میری قوم دے ماتمیانو نمازِ پنجگانا صحیح وقتِ ادا کرن دی توفیق عطا فرما اللہ صحیح مانے عزتارِ شبیر بڑن دی توفیق عطا فرما ساڑے بارویں سرکارنو ساڑے تے رازی و خوشنود فرما مالک اللہ سننا دے اہوانو انسارت شمار فرما مالک اللہ تیری بارگائت حت بلندن حالی نموڑیں سخی حسین دا صدقہ گنے گار ہیں ہیں تشبیر دے ازادار جتنے حت بلندن سخی حسین دا صدقہ اسے سال کربلا دی زواری نصیب فرما شاہِ نجف دی چوکھٹ چمن دی طاقت عطا فرما انہا گنے گار اکھانو شاہِ مشہد دی جنت دی زیارت کرا حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ وارثِ خونِ حسین منتقمِ خونِ حسین سرکارِ قائم دا جلد ظہور فرما دوام دی قبولیت وستے حقہ پڑو تے اچھی سلوات تلاوت فرما سلوات اللہ آلِ محمد عجل فراجہ قائمِ آلِ محمد اپنے اپنے مرہومین دی بکشش اور بلندی درجات وستے بھی ملت نال باوازِ بلند سلوات تلاوت فرما اللہم محمد آلِ محمد ماشاءاللہ وعدہ وفا ہو گیا توڑے چہران دی زیارت ہو گئی کافی حکمان حکمان دی تعمیل ہو گئی کافی لمبا سفر کیتے دل چاندے بے مکمل مجلس پڑی جا رہا توڑا موڑ ہے جناب محمد ایک ایسی سلوات پڑو بادشاہ رضادہ حرمی آداز اللہم مکمل پنجی سفر بھی حاضری ہو سی چوئی سفر بھی حاضری ہو سی جڑی جڑی ڈیٹ لکھیے انشاءاللہ اپنے وقت میں حاضری خدمت ہو ساں دل چاندے بھی آیتوں تے کافی نظران دے سامنے گردش کر رہی ہیں سورة الفجر باشعور گفتگو کرنی چاہیے دی انسان پڑے علکھیا دور آ چکا ہے او گفتگو کرو کہ جڑی توڑے جوان جھولیاں بھر کے گھر لے جاؤں اس تے عمل کرنا چاہیے قرآنِ الف لام میم ذالکل کتابو لاریبہ ایک کتاب لاریب ہے سچی ہے ہدل المتقین متقینوں کی ہدایت کرتی ہے جہاں محبت رگڑے توڑے جو محرم پڑے ہے توڑے مزاجیں تو واقف ہاں میں اکھے ہدل المتقین ہر بندے دی ہدایت نہیں متقی دی ہدایت کریں قرآن ہر بندے ہستے نازل ہی نہیں ہویا قرآن متقی ہستے نازل ہوئے چلو سابر جی میں پہلا جملہ آگیا ہے اسے جملے تھے میں دو گھڑی ویکھنی تھے دو جملے تھے توڑا پہ بیار ویکھنا ہے میں کتنا پڑھنے تو سابر کتنا زرنا ہے سادق الکی سے پوچھے جو قرآن متقی دی ہدایت مالک متقی دی نشانی کیا ہے سادق فرمایا پہلی نشانی اوہ دلج ولایت علی ہوئے مربانی جناب مربانی جناب یال یال مربانی جناب اتھے علی دی ولایت دا نور منور ہوئے سورت الفجر ہر قرآن دی کئی سورتہ نے کسے سورت پنیاندہ ذکرے کسے سورت ترائے معصومہ دا ذکرے کسے چار دا ذکرے کسے سات دا ذکرے کسے باہران دا ذکرے کسے چودہ دا ذکرے ہائے ہائے اے دی آئیت دا سورت دا میں نا چاہے نا کتنا بولے سابر تیرا مجمع اے سورت الفجر صرف ہائی حسین واسطے ہائے دلی فکد فکد حسین دا ذکرے فکد حسین دا میں پہلے اس بات نوں کیونکہ ایک خلاصہ ہوں دے ایک نتیجہ ہوں دے ایک موزودہ نکتہ ہوں دے تو اسی اس بات نوں ذہنچ رکھنا ہے کہ قرآن حدل المتقین ہے عام بندے نوں قرآن دا ترجمہ ہی صحیح نظر نہیں آن دا قرآن آپنے آپنے چھپا لین دے جملہ آگئے اجازت ہے پڑا چاہا کہ جیدے اتھے علی وسطہ ہوئے قرآن ان بول کے دستہ ہے جو میں پڑ میں علیدہ کا سیدھا ہوں آئے 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 میرے پانی جنہا دعوی زمین مجھے رابو چلو 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 دو لینہ آگئی ہیں دو لینہ دو لینہ نراز جڑا بندہ ہو جاوے یا گھر ٹور جاوے میں سیدہ دے کوئی ٹکر نہیں لینہ دا میں علی دے پترہ کو لینہ علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والوں چلو میرا موضوع کچھ ہوڑا ہے انہیں چیز چھیڑ دیتا ہے تے خطیب ہوئی ہوندہ جن جتنا چھیڑیا جاوے کام پٹیندہ جاندہ ہے تسوی چھڑیندہ ویسے ہوتا ہے میں چھڑ دا ویسا ہوں بھوڑڑا بھائیہ پت نواسہ چاہ کے دربار رسول جایا ان کر کے سائیں امہ سڑیندہ ہے علی نہیں آدھا باب دنہ چیندہ کرمالا علی نہیں آدھا رسول دے کنچے سائیں اے تم کوئی دعا کرو داد دے دنہ آندہ سے علی دا نہیں چیندہ رسول دے کنچے جس لئے اس بڑا تانک کار لیا نا تے رحمت آلے چہرے تے جلال آیا فرمایا علی دا نا جو نہیں چیندہ بو تھاڑ چاہ کے میں دھرکی دے آیا اے دی ماں کو لپو چکے ہونی لیندہ مروانی جناب حیدری انجنی حچا کے غدیری نعرہ حیدری حلالی ہونا پہندہ حلالی ہونا چاہیے چلو ایک روایت اور میں جب موضوع تا نہیں آیا موضوع پھر بعد چھیڑاں گا تجھے چھیڑ دیتا ہے یار تو وہ ٹیم ہی ڈھیر ہو ویسا چلو قرآن دا واقع ہے اے دلہ شیطان نے یہ مافی منگن آیا جناب دعود نبی دے دورے قدر دعود نبی دروازے تے آیا دکل باپ کی در نبی بہر ہے قونے ابلیس آن اور کدے آیا ہے مافی منگن آیا ہے اللہ شیطان مافی فرمایا دعود سوچ سمجھ لیں اے شیطانی مروانی سابر اللہ پتران جنگ کی دراز کریا سمرجی میں زندگی دراز ہوگا حکمہ بار بار بھائی سمردہ بھی تو وعدف وعدہ ہو گیا شیطانی بھی فرمایا مالکن آ جو گئے ہے تے میں تیری حجتا ہوں محبت ترگڑا لے ہوں زندگی دے سکنا سابر اے جملہ نہیں دے سکنا کوئی آکھے نبی اتھے میں جملہ رکھا تے اتھے جان تے میں ایک سا جان لے لے جملہ میں تے نہیں دینا توفی تے سیدہ گھار لے جا بھاں میں بھاں میں جو شیطان ہائی پتہ انویئی ما فی حجت دے دروازے دے رکھئی ہائے 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 مہربانی جنا بھاں میں ابلیس آئی پتہ ہاس ما فی حجت دے دروازے دے اللہ آیا جو کھل ہے فرمائے اچھا دے دے وستے وقت ایک شرک ہے جی مالک ہائے ہائے فرمائے انویئی کہ آدم دی قبر تے بنکے سیدہ کر تو اسے چپ کر گئے ہو جانگ ہوندہ تے بڑی داد دے ہوئے نراز نوے ہے جملہ نے کوئی انہوں اتائی وکری ہے تو اسے کوئی والسکھ لو جملہ انہوں کیچ کرنہ دا آدم دی قبر تے سیدہ کا علامہ رجب البرسی میں دعا منگنا نماز جیندہ ہوندہ نہ جیندہ تو میں اپنے ساہوں دے چھوڑا میں سیدہ رگاچ علی دا خونے اتھے علی وستے میرا دل لادا اس جملے تو میں زندگی دے چھوڑا پتہ ہی وے پتہ ہی وے جو اللہ کیوں واکھ ہے آدم دی قبر تے سیدہ کر کیوں واکھ ہے کیوں رجب البرسی جدہ اس وجہ تو واکھ ہے کیوں کہ آدم دی قبر نجفتے میں جہاں آئے 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 ہائے داری آدم دی قبر نجفتے او سا کیا باؤ دعود ہے تو وادہ نہیں سفر ایڈی دور تا میں نہیں میندہ اللہ فرمایا دعود تناکہ اینا عبلی سے اس کو نہیں مننی فرمایا موڑی چلو میں مالکاں قینات دا خالے کا بھائی جان میں دا علاج کرے نا ایتھے تو نہ بولے آکھو کرے آلے میں ایتھو جانگ توڑی ویساں تھے دو کھلے دا ویساں اللہ فرمایا واتن واکھ اپنی حویلی چلائی وان مرکز اچھ آدم دی قبر دی شبی بنا ان آکھ اتھے سیدہ میں حویلی گل جا دا سیدہ آتن ایک جملت جڑا شبی دا منکرے او دا فیصلہ کر کے دے جاما جو قرآن او دے بارے کیا دے فرمایا آ کبر بنائی فرمایا اے شبی یہ اس تے سیدہ کرو سا کیا اصل تے نہیں کیتا شبی تے کیمے کرا این او دا نٹھا مالک نہیں کرے دا مالک فرمایا جا دا اود میں قانون بنا دیتا ہے جیڑا شبی دا منکر اوہ شیطان ہے آئے 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 داری جیڑا شبی دا منکر علی نومن نناستے اچھا خون ہونا چاہیے اتھے علی وسا کم از انجے بندی آدن انجے بھر سلمان نہیں بڑھ سکتا کیوں نہیں بڑھ سکتا سلمان اتھے علی وس دووے معرفت علی بلان دووے سلمان بڑھنا ہو کہہی کوئی نہ تو پھر اتھے علی دے اختیار ہیں علی دے نوکران دے اختیار کیا صادق فرمار ہیں اے جملہ تھوڑا جیا میں خموشی نال سنے صادق فرمار ہیں ہمارا مومن موت پر قادر ہے یعنی جدان او چاوے ان موت تدان دی مربانی مربانی شکریہ میں دلیل دے دینا سلمان محمدی مدین اچ مدین دے وجدہ گورنر ہی آئے سرکار سلمان محمدی دی سرکار سلمان آیا اے چلو میری چار پائی چاو قبرستان لے جاؤ مالک کیوں فرمائے آکھیں جوے لے جاؤ گورنر آئی انہا چار پائی چاوی قبرستان رکھی چلو تو سب پیچھے چلے جاؤ وہ پیچھے چلے جائے گا ہوں ڈٹھا بے مردینال گفتگو کر رہے ہیں اہلِ قبرنال گفتگو کر رہے ہیں اے آؤ میری چار پائی چاو کے لے جو میرے کفندہ بندو بس کرو فرمایا جیندیں آئے ہیں تو وہ کفندی بھی تیاری فرمایا میرے سونے نبی مناخی سلمان تب تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک مردوں سے گفتگو نہ کر رہے ہیں ہائے 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 چاند بندے سوتے بیٹھیں تھوڑا جائے جاک کے بھو میں نا نہیں آئے دے پر میں کھڑا کر لیا تھا توڑ لگا تھا فلانا نہیں بولے کفندفن ہو گیا فرمایا میرا جنازہ نہیں پڑھا کوئی آئے گا کوئی آئے گا کوئی آسی میرا جنازہ پڑھا عبداللہ نامی شک سے چاہتا وہ آدھے سلمان کون آسی ہے فرمایا ہور کس آنے ہیں ہیک کوئی تہیے جس آنے ہیں کمرہ بند کی تا ہونہ عبداللہ پریشان ہو کہ کدی ہدے ٹردائے کدی ہدے وہ کتھے مدین تے کتھے مدینہ تے کی میں آسی علی آدھے دروازے تے دکل باب ہویا ہے دروازہ کھولو وارس سلمان آیا آئے 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 میرا بانے جنازہ دروازہ کھولو وارس سلمان اے جملہ اے جملہ اے سابر جمع اے جملہ جس تے گنگے بھی بول دیں تو تے واتی زبان رکھ دیں دروازہ کھولا بادشاہ تُساں فرمایا ہاں کتھے سلمان فرمایا حجر دویت حجرہ دا دروازہ کھلا تے مرے ویا سلمان اٹھی بیٹھا السلام علیکہ یا امیر المومنین مومنہ دا امیر علی میرا سلام علی بادشاہ فرمایا سلمان چیتا کل تُو مر گیا ہے آئے 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 مربانی جناب مربانی جناب پھر سلمان کفنج جناز ہویا علی دفنج موت تے قادر صرف آپنی تے نہیں دویت دی موت تے قادر پگر میار سلمان ہوئے دلیل دے ماں اصل شیعہ قوم لاکھ دلیلاتے گئی ہے ہر بات دی دلیل میں دے دینا دلیل مسجد نبوی علی بیٹھن ممبر تے فرما رہے ہیں میرا سلمان مرد زندہ کر سکتا ہے خجی جیڑا ایک بھائی آئے خجی جیڑا ان سمجھ ونیوں ضرور میں تھے فیار کرانے لے خجی جیڑا مرز ان شوگر آئے اے نہیں جڑیسی ویکسین لینے ہیں اوہ شوگر دی ویکسین ہی کو لی ان برباد کرے اللہ شوگر نو بڑی بھیڑی مرز ہے انہوں اس تنگ کیتا بھائی یہ کیا آخر ہے علی میرا سلمان مرد زندہ کر سکتا ہے انہوں اس جناب گلی ہیں جو مدینے دیئے ٹور کے سلمان گولنا شروع کی تا سلمان میرا سلام مو پر کر کے دے والاکم سلام میں سلام پیس کرنا تو آری حاضرین میں سلام پیس کرنا جڑے بول گئے ہو சکریہ جڑے جملے تے بولے والاکم سلام سلمان بھرا ہاں بول یہ میں گل نہ مجیسنہ آیا اوہ کیڑی سنی یہ اوہ علی مسجد چبہ کے آدھا بیٹھائی میرا سلمان مرد زندہ کر سکتا ہے شالہ بندہ گنگا ہوئے جڑا نہ بولے یا ان وقت کئی سید تے قاویڑ ہو سکتیے یا وقت اے تھے کوئی شاکلی گو جائے سکھلیے جس بندے ہون توڑی نہیں بولنا من بردی عزتی قسمیں سلمان این جھکی یو کمر ستی کر کیا دے عبد خدا اگر نبی نہ فرمایا ہوں دا جو سلمان و منہ اہل البیت سلمان ساڑی اہل بیتی چوئے تینو اے ہو جائی چند مارا تینو معاشر تک یاد رویا اوہ کمینیا اگر علی آکھے وات میں کر سکنا اے 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 مربانی جناب مربانی جناب مربانی جناب اگر علی وات میں اوہ سکے کر کے بھی کہا سلمان اکر اے کوئی اوکھا کام میں تور اگو لاکھ ہون اوہ اگو اگو بڑھڑا سلمان پچھ پچھو سلمان اٹھا فرمایا ہی جنا علی داشیا میں نہیں اٹھانا تُو دس کےڑی کباری چھو اٹھاو ہائے 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 بڑا امیر ہے جناب اندھا نہیں بولیا تُو دس کےڑی کباری چھو اٹھاو اوہ بہو سیانہ آئی بہو میں لمبو آئی سیانہ تھی آئی نا بڑا سیانہ آئی اس جنابو جاڑی ڈھٹھی پھٹھی پرانی کبار آئی این اٹھا سیادہ طالب علماء مدری سے دا پڑیا طالب علماء ہو ظلمیہ کم تک اپنی بات دا زامنہ کوئی بندہ کسے کتاب چھو میں وکھا دے ہوئے سلمان وضو کی تو ہوئے دو رکعات نماز نوافلہ دا کتی ہوئے اللہ دی منت کر کے آکھو بھی جگہ میرا بھرمہ نہیں بچے دا نہیں 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 تو شام تک کھڑو کے سیدنو دعا دے میرا کشکول نہیں پوروں دا جو دے میگا دعا سمجھ کے لئے جامانگا یعنی کبرتے ہاتھ رکھے پہ آدھا ہے عبدِ خدا میں نہیں آکھا اس میں آکھا ہے میرا مرشد علی پہ آدھائی میرا سلمان مرد زندہ کر سکتا ہے اگر میں کر سکنا آتے پھر اٹھا آئے 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 میرے بانی جناب میرا بانی جناب اگر میں کر سکنا اٹھا کبر پھٹی مردی اور ہی بہر وہ لڑا لمبو آئی وہ سلمان دے پیچھو لکیا کیوں مردی آکیا میری اٹھنی کہاں ہے میری اٹھنی کہاں ہے میری اٹھنی کہاں ہے وہ ساکیا بھاؤ سلمان یہ آدھا کے وہ ساکیا تین نہیں پتا رسول فرمائے مردے لے جیڑے لفظ زبان تے حوسن جدا مردہ اٹھی سیں اوے لفظ زبان تے جر ادھا سلمان کملہ نہیں چلہ نہیں جو مدینے دیا گلیت ہر دریعت ہے جو علی علی کی تا کرو کیوں بروزِ معاشر ہر کوئی اٹھنی کہاں ہے میں اٹھنی آکھا علی کہاں ہے یا علی یا علی میرے بانی دینا مردہ اٹھنی مردہ اٹھنی انہ انہ حدیث بزرگن عدی پڑی میں پوری پڑھ دا پہ سادق فرمائے رہن سولہ ہزار ختمے قرآن دا سواب تے او جیڑے میں سادق پڑھے ہوں یا علی بات دی سمجھا رہی اوزاں نیت مجلسہ تے وینے آئے چلو ایک بات نہیں کر دا پھر کر پھر کر علی دا شیعہ موت تے قادر تجھے چھیڑے ہیں موضوع میرا واللہ کوئی ہو رہا ہے ممبر حسین تے کھڑا میں سورتی کو ہو رو پڑھو ہم تے آیتی بات چھیڑ دی تنہیں بات سنو تے ہونجڑے بندے دے ہاتھ تلے رہ گیا میں مٹو شروع کرے ساں خان پھر سے شروع کرتا ہے علی نو سنن واسطے پھر پھڑا بھی چاہیدہ ہے عقیدہ بھی چاہیدہ ہے ہر بندہ علی سنو بھی نہیں سکتا میں اکثر مہربانی 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 اللہ آل محمد توڑی توفیقات جی زافہ فرمال سلمان میسم علی دا جی ہے یہ تھے علی وسط ہے انہیں گا لیں دربارے چیئے علی علی کر دا ہے آپ پڑے چیئے نہیں دشمن دے دربارے چیئے انہیں گا لیں نا بھائی لیکن علی بھی اتنی محبت کر دے جتنی کران علی محبت کرے انہیں گا لیں جو تھے آوان محرم بھی پڑے مجلسی پڑھے ونجا چکالت سے مرودانی ریڈی لالما کیے خیال ہے ترگنا تھے میں اگنا شاہ خیر ہے بھائی گڑی تو ہٹ کے ریڈی تھے آگئے تو ساتھ مرکو لینے امرود ہی کہنے جی مذاکر نو میسم بیٹھے دکان تک کھجورہ ویچے دا بادشاہ لی سان میسم دی بادشاہ تو گھر جا تیرین کھجورہ جانے میں یا لی جانے تیرین کھجورہ جانے میں یا لی جانے مجسم گھر مطمئنوں کے گھر ٹھو گیا علی بات یہڑا کوفیہ لے گورنر کوفیہ دا کھجورہ بیٹھا بھی چیند او ویکھو علی علی مجسم دی دکان تے کھجورہ بیٹھا بھی چیند بڑا یاد بڑا یاد جڑا ممبر تو جھوٹ بلن دے غا سے بہن دے اے جملہ ہے کتال پور میں جملہ آکھائی ترہ ستمبر آئی ہونوی اگو آگئی ہے ترہ ستمبر اے چاچے زوار خانتے چاچے افضل خان لوری کو جملہ میں آکھائی ترہ چار منٹ میں چپ رہا تے کتال پور واہ واہ کردہ رہا میں تنی اتنی واہ واہ نہیں آدھا اتنی کر چھوڑے میں میں گھر توڑی مطمئن مانیا ایک بندہ سامنے آکے آدھا یا علی آئی تا کھجوراں بیٹھے بچیں دے ہو تے میسم دی دکان تے بادشاہ فرمایا کوئی فرق ہے دکان میسم دیے میسم علیدہ ہے مہربانی جناب مہربانی جناب یا علی تو فرقل ہی بات ہے یا علی سرکار ایک باؤ اگا ودیا اونی شوگر آئی بی بی مننہ نالی آئی باؤ اور انہ مرض آئی اوہ سا کہ یا علی خجوراں لے نہیں سرکار فرما لے وچین دو جو بیٹھ رہا اوہ سا کہ یا علی یہ پیسے سرکار فرما رکھ چا خجوراں سرکار فرما جتنی ہے دلہ دائی چال موٹ خجوراں دی بری اے جملہ زاکری دنیا پہلی بری میں آکھ اور پھر میں اے وڈے وڈے زاکر گل جملہ پڑھ دیں سنویں ہمیں برے اوہ سا انتہ کھڑا اے میں مسکین دی میں نتے میں نتہ میں ناجر دیوے ہیں گھار ہے ہونے بی بی آئی علی دے مننڈ علی وڈا علی علی کرنی ہو اوہ سا کہ ہو یا کی اوہ سا کہ تیرے علی انہو تھاک گایا تیرے علی انہو سونڈ والے بھائی کمال چال رہے مالک اگلے سال آمت دا باراں ہو رہو تیرے سنبھل ہی میں نہیں نا ایڈا باست ہوگی تیرے علی انہو اوچہ بولو چا تھاک گایا اوہ سا کہ ہائے ہائے تھاگیا کی وی اوہ سا کہ کھوٹا روپیہ دیتا ہے مٹ خجور میرا اللہ بندہ گونگا ہو وے جیڑا سیدنا اللہ بولے مٹ خجور انہو دی بھار کے آیا علی منن علی کڑ کر کے مطمئن ہو کیا دیئے لیتا ہے ہیک بھری موہ ایتا پا مربانی جناب مربانی جناب شکریہ شکریہ بیڑی اعلی نعرہ نہیں غدیری نعرہ حیدری مربانی چاچا اللہ سید دیو نے اللہ پتران دیزن کی دراز کرے بزرگ سیدادہ نوکرہ موہ ایتا پا اس پایا ہن ترگڑ بولے ہیں بھی یہ کوئی بندہ نہ بولے ترگڑ بولے ہیں کی دے گیا آئی تھے نہ ہٹھا نہ اجڑ علی تو سڑ دا ہی نا وہ کا دھٹک کر مار کیا دا مدد نوا آؤ کھے بان گئی ہے آئے 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 مربانی دینا ایدو اے منظر ایدو میس ہم دکان تے باچہ میں ممنونہ باچہ میں مشکورا تُسا میری دکان تے بیٹھو میری دکان نوزینت بکشی پھر میں میرے گال میرے گال پھر میں میرے دل میں علی تین کوئی شہدے مولا مولا دکان تے تُسا میری تے بیٹھے رہے حق تا بڑھنگا یہ عجرت میں دے شریعت عجرت واجب ہے سر کا عرف میں نہیں علی آدھے ان جڑا صرف آتا کرے جا میں علی تین دے چھوڑے مالک کیا دیتا ہے فرمایا تو بندے دا چیرہ وے کے دسے سے اس قدر مرنے توڑی چوپ تو صد کے اس قدر مرنے اس کی تھے مرنے اس کیوں مرنے موت دی وجہ کیا ہو سی اے دا قاتل کون ہو سی ترائے قدم پچھانتے ہٹ کے علی دا جی آئی آدھے مالک سارے ان دی چھوڑ پہلے میں می سمدی داس ہے آئے 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 میں می سمدی داس میں میرا میں سیادا بھائی سابر امام حسین دی بارگاہ کھلو دا کبر حسین میں دعوے نالا تینو بستر تے میرا جملہ یاد آسی تیرے حق واہ واہ میرے حق نکل گئے سی پہلے میں می سمدی داس فرمایا تیری زبان کٹ دیتی تینی سولی تے لٹکایا تیری گردن کٹی ہوزا مولا تے میرا جرم فرمایا جرم اسی میری ولایت مولا تے میں نو مارا نالWW فرمایا کیوں کہ جرم میری ولایت تینو مارو ہو سکدہ جائیں حرام دادا ہونا آئے 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 ہی تینو مارو ہو سکدہ جائیں فرمایا وات او میسم او خجی جدی آئی جدی مولا وکھائی بے ایسے خجی نالتے ہیں نا لٹکا ہے انہوں پانی دیندہ آئی ہائے 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 مربانی جناب بڑے لطیف انداز نا سن رہے ہو اللہ توڑی سماعتنا اور بلند فرمائے اسے خجی نا پانی دیندہ آئی وہ کوفیالیاں کیا علی باچہ یہ جنہوں دی موت و بستہ دس ہی نے اتا دیں یہ اٹھائیں کھلا ہے تے رات ہی اٹھائیں کھلا ہے حلدہ ہی نہیں مٹو پانی تو پانی پانی تو پانی فرمایا آؤ میس ہم کل کچھ دیں ہائے 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 ہونٹ کارڈیو آ رہی ہے تسی بولے نا ہاں تسی بولے نا آؤ میس ہم ایک کوفیالی تان کر دین دس بے خجین پانی بولو چا محرم چھوٹی دی تیرکی اون میری یاد داتے بے ادھا میں پڑنا تے ادھا مجمع پڑ گائے نال نال بلند رہ کرو خجینوں پانی کیوں لینے وہ تھا کہ مولا دل ہندے راست جانا نا لین چلو پچھے آج ہونے تینا کوفن سنانا ستے میں ساری دیوار کھلو کے کوفے دے چاو کے تیری ولایت دی تبلیغ کرے نا ایک کوفی کٹ کر کے ترکوں دے نا خجین پانی تان دے نا اے جلدی جلدی ہو سی جمان میں اس نے سہولی لٹکیا ویسا کوفے علی میرا تماشا بے کھڑا سن میں کٹی ہوئی زبان نہ لگ سا حیاء کرو علی حق دا امام ہے حیاء کرو علی حق دا امام ہے وَتْءُو مِسَمْ قُوفِ عَلَيْنُ مَوْتْ دَسْنَدَائِ کھلو حیاء کرو علی حق دا امام ہے تُو فلان دے مرنے تُو فلان دے مرنے تُو فلان دے مرنے ایک شخص ہے مِسَمْ سارے دی دسی ہے گھن میں تیری دسا تُو کاؤں نے فرمایا میں حبیب ابن مظاہرہ میں حبیب ابن مظاہرہ مِسَمْ ترے قدم پچھا تیارت کیا دا مینتا مولا علی اے سارا کچھ عطا کیتا ہے تُو دی میں نوکری کیتی ہے تُو ایکی پھولی ہے آدھا تُو علی دی نوکری کیتی ہے مائی تھوڑا دی عرصہ حسین دی نالا مِربانی جناب اے مرفہ تے سابر بھائی مرفہ اور اے حبیب ابن مظاہر سمندر ہے مجلس دا نکتے تو نکتہ چھڑے آرہوے یہ حبیب ابن مظاہر جو دو عباسی خاندان دی حکومت آئی تو ایک کمینے آکھا جی میں اے جیڑی یہ نا حسین دی قبر آدھے جو ان شہید زندہ ہوندہ ہے مینو پٹین نا انوویں نا بچھے وہ ایک سیانہ بچ بیٹھا ہی اسا کے عقل دا علاج کر نواسے رسولے اس سارے بندے تیرے خلاف ہو ویسن کی پہ کرنے اے دنال ستہ پی ہے حبیب تو حبیب دی پاٹھے اے حبیب دی قبر پٹی رتھا کیا ہے سیننال تلوار تازہ خون جاری انج لگدہ کسے دی ان تلارت پہ آئے جیڑا بار میں دی رئیت نبولیات من دکھ لگ دی آدن ویک ہونا سین خون جاری ہے اے دا مطلب زندو سا کیا نہیں نہیں ان حلات ان اٹھا ہے خلیفے ان کر کے پیر حلائیا برک رفتار جھبی بیر آیا تلوار بے نام کر کے آگی ہے میرا باروان خون جاری ہے خون جاری ہے منو ایتھو اے ریڈی ویچو کٹ وٹ کر جاندے ہو نا اے چھوڑ دے ہو ہر چیز اچ گنجائش ہے ولایت امیر المومنین ایک گنجائش نہیں کس کوئی گنجائش نہیں وہ بادشاہ آتے ہوئے جڑا کب آ رہی تو اٹھا وارس بن دے سلوات پڑھو سائیں خان صاحب آگا آل محمد ایک واری وادشا پڑھو کیا آلیں دے ٹھیک ہو مولا بست کب آر چوارس بن دے وہ کسے پوچھا ہے نا ہائے ہائے ایڈی تلقین سپڑھنے موڑا ہلا کے اسما افہم یا فلان ابن فلان باب ریاض شاہ جی رتو آلہ لے ہائے ہائے کسے بندے پوچھو سوگے بابا جی ای تو سجو تلقین پڑھ دیا موڑے بیچارے مردے دے ہلا اندے ہو اینجن کر کے تی آ دیو اسما افہم سن اور سمجھ یا فلان ابن فلان او فلان کا بیٹا فلان ایوہ تواڑنل بلیندہ کیوں نے سندہ جو پیا ہوندہ ہے آخری جملہی اتنا بولے میں حویلی گل شاہ تک رازی جاما سندہ جو پیا ہوندہ بلیندہ کیوں نہیں بابا ریاض شاہ جی فرمایا اکل دا علاج کر جڑا کبرچ علی نوڑی ٹھی پیوندہ ہے تیرے میرے نار بلیندہ ہے بربانی جراغ شرط ہے مخلص ہو جا ان کسے نبی دے پتر نہیں رولے جی میں علی دیاں دیاں رول گئی نہوے آ شام نرولے نا علی دیاں دی نہیں نہیں سابر جی میں میں سیدہ ہر مجلس اچھ ہر مجلس اچھ شاہ جی جا ہوا جل دیے جتے بھا بل دیے میں سیدہ میرا حق بن دے بابا جی میں وقت لوگان تے سوال کی رہا تو آڈی جو آئے نہیں نکلی تُسی بول کے جواب دے اوہ شام سوکھی ہے جدے بازاری چون آجوی آجوی شریف بندہ دیاں لے کے نہیں گزردا اسے بازاری چون سجاد ننگے سرماواں گزاریا حکم کچھ ہو رہی لیکن وقت دی قلت ہے دو جملے ہی تھا ہی سنو تیک وین پیا کردہ نہ ہو ویا شام کسے بندے مدینے رت رو مانا لے کل پچھا ہی مالک رت کی تھا رو نے ترے دفعہ کیا شام 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 سخت نو سنو دیتے میں سجد رو معافی دیو ہے روایہ تیسی ہے میں سنو چھپا نہیں سکتا بندے آکے مولا شام جد کتے رات رونے سیدہ دا حکی ہو گیا منظر آیا ہے راشدی بھیڑ اتنی ودی ہے اگلے راہ نن دین دے پچھلے دھکے مرے دے ہائے 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 ہنوکران اور جوانیاں مانے اور زندگی طرح ہتھ ہزاد کر جڑے ماتاں واسطہ بندن بابا وین پیا کر دا اگلے راہ نن دین دے پچھلے دھکا بی بھی فیزہ ریویت کر دی میں جو پچھا موڑ کے ڈٹھا ہے نا اس لے سجاد دی اکھ چو پہلا خون دا کترا جاری ہے آدھی میں آن دی ماہ دہت نب کیا کہ ویک پتر خون پیا رون دی آن دی ماہ ڈٹھا ہے تے اکھا نین کوئی سامن دے بدل ہے اختیارِ ولایتنار رشی چورا پڑا کے اُتھے آ کھڑی ہے جتے بیمار کھڑائی این ویک کے آدھی ہائیں سجاد این کوئی رون دے جی میں تو بیا رون ہے رت ود بیز عبر اس نے سارے ہائے کرے ہیں رت ود بیترو کے ادھے ان صاف نال دس این پرتے دار بازار جو ٹڑ دیئے دیوے پون ودی ٹڑ دیئے اما تو نانے دے روزے دے ادھر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نوکرہ بابا اللہ اکبر نوکرہ زندگی دراز ہوئے مار سب زندگی دراز ہو میں ایک دعا منگنا میں دعا منگنا اللہ میں حسین دا ذاکرہ اجڑیاں دا واسطہ ہی جترے بیٹھیں اسے سال شام وکھا واتے میرے بدے ہاتھیں نہیں آئے سید اے شام کلہ نہ جا میں یا دھی لے جا میں یا بھینڈ لے جا میں جا جدا شام دا داخلی دروازہ آوے سالار دی منہ چکرے دھیو بھی بھینو بھی انو بس تو لہا دا میں سڑکت کلہ رچا جدا آکسی نا بابا میں تھک پئیاں اس لے موتے ماتم کرے تے روکے آگے جیتھے تو ہڑیاں تھک پئیے نا اتھے ہون دی ماں ترے سورج جڑ دی دیکھیں نا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ترے سورج ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر رنہ کر اے موسیٰ میں ہی رون دی اگلے دن بھئی اسد عباس بڑے بڑے ذات تری خاندان دا بیٹا ہیں میں اگلے دن اکال مدین کو روایت دنی ہیں بڑے دیر رون دا رہی ہے یار میں سیدانہ میرا جگر ہے گوشتہ دل ہے میرا دل دکھتا ہے اوپر دے پین دو سفر ہائی جدہ آن دی ماں دا پہلا قدم شام میں چاہیے اگلی روایت جس میں دھیر رون دا ہوئی ہے روایت ہے اوپر پین دے پین دو سفر نو داخل ہوئی ہے پانچ سفر نو شام دے دربار چاہیے میں ایڈا رون دا میں کیا سفہ سلطہ تھوڑا دیا ہے اللہ جاڑے کینڈی بھیڑا شراب چل دی بھئی آئی پتھران دی باریہ یا حسین یا حسین مجلسے کربرا مجلسے کربرا نو کرا نو کرا بابا نو کرا نو کرا شکریہ ایک جملہ روشتے بعد وین پہ کر دا شکریہ دا کیتا کرو فضہ دا جہاں سیدن وست دی ڈٹھے وہ تجھڑ دی ڈٹھے علید دی شام دے بازار رچ گل کیتی ہے جہاں شام حالا یہ روکے پہ دی امہ فضہ میں تمرین دن علید دی سمجھ کے تین کیوں مرین نے رونیے دے روکے دی جدہ آنیے نا امہ فضہ اے آلیہ دی ماہ سمجھ کے پتھر مرے یا حسین یا حسین بڑا امیر جنہ شام تے نہیں روگا نوکہ نبا بس بازار دی بھیڑ ود دیئے ایک جملہ دربار دا رازی راز ہو نراز نو ہے وقت اتنا ہے ونہ تولانی موضوع جو حکم دیتا ہے پھر قدی انشاءاللہ میں حاضر خدمت ہویا تو تفصیلن سنوے ساں راش ود ہے سانگل ڈٹھا ساں راش ود کی ہے قرآن سنا اکبر دے بابے سورہ کاف دے تلاوت شروع کی تیا چاچا کوئی ایڈا سونا قاری قرآن پڑھ دا ہے ہندہ دی کنیزے قرآن اپنے محل سنے چاچا تڑپی ہے دیئے ویکتاں کون قاری ہے جڑا ایڈا سونا قرآن ودہ پڑھ دا ہے تو کیر سانگل سچین دی آن دی آئی بھئی اچھی جا تو آواز ہے قاری چھتے بے کے پیہ پڑھ دو سی جدہ بازار چاہیے چھتے نئی سر سانگتے سوار آئے بڑا امیر آئی جنہی نکلی اللہ اکبر سر سانگتے سوار این تلے آ کھڑیے اگلتے سنڈا میں دلہ کھیتے ہے چکرے این جا کھڑیے بے ترتیب رگہ کٹیے اگلی تشریح کر دیں سارچ تلواراں دے نشان چیرے تے نیزیاں دے نشان لب کٹے ہوئے تے دندان شہیر آن آئے 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 جیڑی اس گل کیتی ہے نا چاچا جیڑی اس گل کیتی ہے شام حل گئی ہے این سانگلا کیا دیئے این لگ دائیں تیرے چڑا مانا لا کوئی نا اتھاں باندائیں رو کیا دائیں نروہ میرا باس لہ گیا او میں نے ساکڑ کڑ مرے دے رہے او میرا اکبر ماریا او میرا قیہ حسین مجلس کربلا ہے نوکران زندگی دراز ہوئی شجرِ آباد ہونی ہندہ دی کنیز کوئی گل یاد آئیے اتھاں ہی مینے کوئی گل یاد آئیے سابر جی میں دعا کرائے کوئی گل یاد آئیے انج دوڑی ہے جی میں جک در پانی آئیے اتھے آئیے میں کل یہ لفظ میں لہورچ کاننگلی بارشت ہوندی پہی آئیے میں لفظ آکھین بابا ماتمیاں اتنی ہائے کیتی ہے ملکہ شام راضی ہوئی ہے اتنی ہائے کریں تیرے وچھ رات رومان اللہ راضی ہوگا رومان والے قدمت حضر ملکہ ملکہ پرسوئی تھائیں بے کہ گل پہ کر دیا سے تو دسیائی میرا پی رہے تے بڑا سونا قرآن پڑھ دائے کہنا دسیائی پیر دا ہندہ تو پرسی چھٹی اٹھ کیا دی ہاں صدقے منیا اکبر دی زندگی ہوس شالہ صغر جی ہوس بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیر دنا حسین ابن علی اٹھ کیا دی پیران دیاں گلان تے مندل رنج ہونے راند نراز نوے جیڑا کاری میں دیتھائے اوہ تیرے پیر نلو منظر ودھائی آنا ہے واہ بھائی واہ اوہ جوانیاں مانے ماتم قبولو بھی شام لے جاو بھی اللہ اسے سال نوکہ رہا سابر ہے تیرے پیر نل منظر ودھائی کرسی چھٹ گئی ہے میرے پیر دی توہین میرے پیر دی توہین ملکہ میں توہین نہیں کیتی ملکہ میں دلیل دینی ہے بی بی آدھ یہ دے دلیل آدھ یہ ملکہ تیرے پیر کیشت بہ کے قرآن پڑھ دے آدھ یہ صدقے ونیا امن دے پلے ور مدینے دے سردار نرم مسنت بہ کے قرآن پڑھ دے آدھ یہ وقت نراز نو میرے نال تیرے پیر نرم مسنت دیڑا میں دیتھائے او نیزے دے بڑھا پڑھ دے ہائے ہائے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ انہ آوازات ملکہ شام رحم فرمان نیزے تے نیزے تے میں دعا مانگ دا رہنا اس جملے تے محبت رگڑا لے ہو میں ممبر تے کھڑا میں دعا مانگ دا رہنا جدن سا مکہ نہیں یو جملہ پڑھ دے مکہ ونجن اگے پیچھے نا یو جملہ پڑھ دے میرے سا مکہ ونجن نیزے تے ہاں وہ کاری کون ہے آدھیے نہیں جان دی کاری دی ذات نہیں جان دی کاری دا وطن نہیں جان دی جھنک دے کے آدھیے تریفہ اتنیاں تین کاری دی سات دا ہی نہیں پتا ہاتھ بن کے آدھیے نرازنوں میں کچھ بھی نہیں جان دی اتنا جان دیاں پہلی سانگالا سار تے پہلی بی بی لگ دے بھیڑ بھیڑا ہے صدقے ہو جاماں مجلسے کربلا ہے شام علیہ دے ودیان اے سانگد دی شکی بھینے یا حسین یا حسین نوکرہ سابر نوکرہ بابا اللہ اکبر آدھیے ون ہائے ہائے شام نہوے آ شام ون یزید نواغ میں اس قافلہ ملنا چاہوں اس گلتے جنہ بندہ ہے نہیں کر دا ہون میرے ہاتھ بندے او بندہ ہے انہاں مجلس نہ آوے انہوں مقصدی نہیں پتا مجلس دا جنہی اس گلتے چاچا ہائے دی نکل دی کنی سامڑے آکے دی اللہ انتی ہندہ پہ یادیے میں اس قافلن ملنا چاہدیا کتا بکواس کر کے دا انہوں کلہ میں آدھ راشد دی کلہ میں آج بدماش آئے نبادار صدی یا حسین یا حسین یا حسین زندگی ہو بھی جمعانیہ مانے چاچا مات تم قبول نہیں میں آج ملنا چاہوں ایک دفعہ خموشی کرو اے جملے سنن واسطے خموشی چاہی دی ایک دفعہ توجہ من دے میں آج ملنا چاہنی چاچا اعلان ہوئے پردیاں دے انتظام ہوئے ہائے 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 چلو اے جڑی ہندہ ہائی اے علی دے دھید گھر جھاڑو دے دی میری سین کل قرآن پڑ دی کنیز واسطے کہناتاں لگیاں پردیاں دے انتظام ہوئے دہا کنیزاں گھوں دہا کنیزاں پچھوں ہیک کنیز کرسی چاہی و دیئے جتھے ملکہ باسین میں کرسی رکھے ساں شالہ شیعہ نووے جیدی ہائے نہ نکلے کافلہ سمرجی میں اُٹھو گزرے آئے جتھے باکر تے باکر دا مجبور بابا بیٹھائیے باکر دی پائیے نگاہ پیو دا موڑا بابا ہندہ دے ہاتھ مندری سنجھا دیا یا یا حسین یا حسین ماتم قبول ہوگے دیوانی ہمانے زندگی در آدھو بھی نوکرہ چاہتا نوکرہ سمرجی میں نوکرہ نوکرہ مندری سنجھاتی ہے سیدہ دے اللہ جو بے نیاز ہے اتھا ہی وینے شریفہ تے وقت آندران کافلہ ٹردویا اُٹھے آئے جتھے آون دی ماہ مٹی تے بیٹھے کنیز کرسی رکھیے ہائے 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 تو اٹھے سمجھنے تو ست کیوں گا جھاڑو دے منا لی کرسی تے بیٹھے ابو طالب دی پوتری بیٹھے دے بیٹھے ہائے ہائے او میں دارین بربان کرا تے اگلی گال اگلی گال ماتمی اور ماتم دی دعوت دے ساں او جڑی جھاڑو دے دی آئی او جڑی کنیز آئی ابو طالب دی پوتری دا موندہ ہلا کے پیادیے کہے دے نا ملے ناییا نالے پچھڑایا تیرا وطن کے ہڑے بیبی آدھیے ہلا نہ پچھے آدھییاں رول ویسنے یا حسین یا حسین تیاری کرنا بابا نوکہ راجل کی طرح دوئے نہ پچھے آدھییاں رول ویسنے آدھیے نئے کہدر بیگری میرا ہاں لاندہ ویندہ امیندہ سا تیرا وطن کےڑے بیبی آدھیے ہلا سب کچھ ڈس دے وان چادری لہنے سے یا حسین یا حسین آدھیے مندہ دی مندہ سا تیرا وطن کےڑے بیبی آدھیے ہلا اگر پچھے آئی موڑ ساڑ میرا وطن مدینہ مدینہ دا نام آئے ہلا تو کرسی چھٹی ہے زمین تے آئیے بیبی آدھیے نہ ہلا تُو کرسی دے باؤ تُو سا امیر او ہسا قیدی یا حسین ہاتھ ہزاد کر ہاتھ ہزاد کر یا سر یا سینے درا تُو سا بادشاہ او ہسا تو آڈے قیدی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہندہ دیا نہیں کہہ دیڑ بیبی میں مدینہ نے آدھا بڑا حیاء کرنیا میری ایک سینے جتے بلو میں قرآن بڑھ دے رہیا آہو بھی مدینہ دیئے اچھا اگر مدینہ دیئے وقت تیرے نال ترے سوال بیبی آدھیے پوچھلنا آدھیے پہلا سوال اے ڈسا علی نو جڑنی بیبی آدھیے ہلا جی میں میں جڑ دیئے یا حسین یا حسین اے جو کوئی نہیں جڑ دا اگلے جملے تے سابر جی میں اتھائی ماتم دیدہ و دیسا اگلا سوال نہیں کربلا ہے آدھیے چالی نو جڑنیے و دے جسا حسین نو جڑنیے بیبی آدھیے ہلا ستر قدم دا فاصلہ اور قرآن جا کے آدھیے رئیہ نہ مار اگے اکبر مرائی بچھائے آدھیے رئیہ نہ مار اوئی نا غادی لہ گئے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آخری وین رومن والے عزدہ داروں میں غمیم بردی زدی قسمیں آخری سوال نہیں کربلا ہے آدھیے علی نو جڑنیے حسین نو جڑنیے و تے درسہ علی دیدھی نو جڑنیے بیبی آدھیے ہندہ نام چا آدھیے قیدنے بازارے اوہ وڈی بردادار قیدنے بازارے اوہ سردہ ماتاں قیدنے بازارے اوہ علی دیدھی یا حسین ہاتھ نہ بن میں تیرا نو کرا ہاتھ نہ بن میں تیرا نو کرا بیبی آدھیے آخری وین پیا کرنا بیبی آدھیے ہلنا جب تک نان نچے سے پتہ کی میں لگ سی کیڑی بیبی دا پچھے ہی نا علا کے بیچے آدھیے جی میں چھکی آواز جب پچھا جواب لے بیبی آدھیے پوچھا آدھیے اے دسا آلیا نو جن لیے بیبی آدھیے ہندہ اوہ میرے وال ہٹا ہندہ میں جو جے کھا لیا میں آدھیے ہور کوئی گل نہیں پچھ دی اکے گلدہ جواب دیکھتے اج کل ساردہ ماتاں غازی وسدا ہے اوہ شہر دنا مدسا آئے اوہ میں وانج کے دھوڑیاں اچھا نو کرنا اچھا نو کرنا ہر سر یا سینے درخ ہر سر یا سینے درخ آدھیے بیبی تیرے تاٹھاراں پھرا ہے بیبی آدھیے نروہ میرے موک گئے مار اوہ پھرا واندے بازار دیکھے دین تایا میرا غازی ہر سر یا سینے درخ ہر سر یا سینے درخ آدھیے محمد دناب خان اسد اباس خان ناری آدھے اوپر سے آدھے سینے اور کل